وضو کے تعلق سے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کا وضو بریک ہوا اس میں دو چیزیں ہیں ہم اس میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں حدیث یہ صحیح البخاری کی روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی نکلتی ہو معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ ٹوڑے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آئے یہاں پر دو چیزیں ہیں جیسے ڈاؤٹ فل ہو جاتے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں تو اس میں دو چیزیں کو اور کرنا ہے لَا يَنْ فَتِلْ آوَ لَا يَنْ سَرِفْ حَتَّى يَسْمَا سَوْتَنْ اَوْ يَجِدَ رِیْحَنْ یہاں تک کہ حَتَّى مِنزْ یہاں تک کہ یَسْمَا وُنْ سَمِیَا سَيْ جَبْ تَكْ نَا سُنْ لے کیا سَوْتَنْ آواز کوئی آواز آئے تو آپ کے باڈی سے اگر گیس ہاریج ہوئی تو یا تو آواز آئیں گی آؤ یا جیدہ ریحن یعنی تو بدبو آئیں گی یہ دو چیزیں ہیں جس کو حدث کہتے ہیں اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ڈاؤٹ میں نہیں آنا چاہیے آپ اپنی نماز کنٹینیو گئے لیکن وات اف اگر آپ کا وضو آپ کو فیل ہوا کہ یا تو سمیل آگئی ہے آواز تو آپ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ کی نماز ٹوٹ گئی کیونکہ بغر وضو کے نماز نہیں ہوتی چاہے آپ امام ہو یا آپ پیچھے پڑھنے والے فالور ہو لیکن آپ بغر وضو وضو is a must تو آپ جب وضو بریک ہو جائیں گا ناک پہ ہاتھ رکھیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے اور پھر سے redo کریں گے لیکن یہ دو چیزیں لیکن اگر آپ ڈاؤٹ فل ہے بغر وضو کیا ہوتا صرف پیٹ میں بلوٹنگ ہوتی لیکن ایسی کوئی بات نہیں رہتی وہ دور ہے تا تو آپ good to go آپ نماز continue کر سکتے جزاک اللہ خیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا نام ہے علم قرآن فور آل پہ